الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الامی الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم واشکرولی ولا تکرون وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم میرے بھائیو میرے دوست بذرگو اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر بے پناہ احسانات ہے سب سے بڑا محسین ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر آن ہر گڑی ہر پل ہر رہزہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان عامات اور نعمتیں بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں یہ ساری نعمتیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی استعمال کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں عام مطن ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی پر احسان کر دیتا ہے تو اپنے احسان کرنے والے کو وہ یاد کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے تذکیرہ کرتا ہے فلانے نے مجھ پر احسان کیا فلانا اچھا ہے فلانا کتنا نیک ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسانات کا معاملہ فرمایا جب اس کا تذکیرہ کیا جاتا ہے اور کوئی اس سے خبر دیتا ہے کہ میں فلان آدمی طرح ذکر کر رہا تھا تیرا ذکر خیر کر رہا تھا تیرے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا تھا تو آدمی کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ چلو وہ بندہ مجھے اچھی طرح یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اتنے بڑے محسین ہمارے ہیں حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے نہ کرنے سے اللہ کی ذات میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حمت افضائی کے لئے اس کی دل جوئی کے لئے قرآن کریم میں اس کو بشارت سنائیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اب اللہ کا ذکر نماز اللہ کا ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے صدقات اللہ کا ذکر ہے حج اللہ کا ذکر ہے تسبیحات اللہ کا ذکر ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر ہیں تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یاد کرتا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم نے اللہ کو یاد کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کو یاد کیا سبحان اللہ ہم نے اللہ کو یاد کر کے سور فاتحہ کی تلاوت فرمائی اللہ تبارک وطلہ ہمیں وہاں یاد فرماتا ہے یہ عجاز بہت بڑا عجاز ہے یہ معاملی عجاز نہیں ہے اگر کسی اللہ کے ولی کے ماں ہمارا ذکر خیر ہو جائے ہم خوشی کے مارے فلے نہ سماتے کہ اچھا ہوں اس حضرت نے مجھے یاد کر لیا اس اللہ والے نے مجھے یاد کیا انہوں نے میرا تذکرہ کیا اور اگر کسی جو ہے بہت بڑے دنیا کے عہدے پر فائز ہو اگر ہمارا تذکرہ پارلیمنٹ میں ہو جائے ہمارا تذکرہ جو خاص پی ایم کی مجلس میں ہو جائے اور کوئی اس کو باخبر کریں اطلاع کریں ارے تیرا ذکرہ تو جو ہے پارلیمنٹ میں لیا گیا تیرا ذکرہ تو یہاں لیا گیا وہ خوشی کے مارے فلے نہیں سماتا میرا ذکرہ بھی وہاں ہونے لگا ارے شہنشاہ ہو کے شہنشاہ سب سے بڑی جو ہے بارگاہ اس اللہ کے وہاں ہمارا ذکرہ ہو تم کتنے خوش نصیب ہو جائیں گے اور اللہ تبارک وطلہ صرف یاد ہی نہیں کرتے اللہ کا یاد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنانا کہ دیکھو تم گواہ رہو یہ مجھے یاد کرتا ہے اس کو میں مصیبت وقت کبھی نہیں بھولوں گا حالات کے وقت تو اسے میں نہیں بھولوں گا میدان محشر میں اسے میں نہیں بھولوں گا جنت میں داخل کرنے کی باری آئے گی تو میں اسے نہیں بھولوں گا تم سب لوگ گواہ رہنا میں اس کے حالات کو سازگار کروں گا میں اسے قلب کو اس کے قلب کو اتمنان نصیب کروں گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا فاذکرونی اذکرکم اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کو یاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالی صرف یاد کرنے پر اکتفانے ہی فرمائیں گے سبحان اللہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہمارے لئے درف سے لگا دیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبت ہمیں دیتا چلا گیا اللہ کا ذکر کرتے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنا قربت دیتے چلے گئے نہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کتنی حمد افضائی فرما رہا ہے خزانے پر خزانے اللہ تعالی جو لٹا رہا ہے خزانے پر خزانے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ یہ دوائے محبت کی بات ہے محبوب اگر یاد کر لینا تو اس کی بانچے کھل جاتی ہیں میرے محبوب نے مجھے یاد کر لیا ایک بیٹا اپنے باپ سے بہت دور ہے بس بیٹے کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے وہ باپ اپنے بیٹے کے دوست کے سامنے اس کا ذکر خیر کھرے اس کا تذکیرہ کرے اور پھر اس کا دوست اس کو اطلاع کرے یا تیرا اببہ تجھے بہت یاد کرتے تھے تیرا اببہ تیرا بار بار نام لیتے تھے وہ اندر ہی اندر خوشی کے مارے رونے لگ جاتا ہے میرے اببہ مجھے یاد کر رہے تھے میرے اببہ مجھے میرا ذکر کر رہے تھے کوئی گنجائش نکل آئے اور میں جو ہے سفر کر کے میرے والی صاحب کے ملاقات کے لئے چلا جاؤ یہ جذبہ یہ شوق اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہاں لیکن جو اللہ کی ذکر سے آراز کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذُنْكَا کہ جو اللہ کی ذکر سے آراز کر دیں قرآن کریم کی دلاوت نہ کریں قرآن کریم کی احکامات پر عمل نہ کریں اللہ کے حکموں پر نہ چلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاریں اس کی زندگی تنگ بن جاتی ہے علی شان محل ہے اس میں قرار نہیں ہے سکون نہیں ہے بہترین گلیچہ لگا ہوا ہے بہترین گدے ہیں ائر کنڈکشن لگا ہو بار بیٹھا رہتا ہے بھائی کیوں بار بیٹھا ہے گھر میں سکون ہی نہیں ہے نہ کاروبار میں سکون نہ فکر میں سکون ایک زندگی تنگ ہو جاتی ہے زندگی کو سکون چاہیے قلب کو اتمنان چاہیے قلب کو راحت چاہیے تو میرا اللہ رب العزت نے اس کا سباب مہیا فرمائے دیکھو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اتمنان مل جاتا ہے جب کوئی ٹینشن والی بات ہوں تو اللہ اللہ گرٹ لگنا شروع کر دو قرآن کریم کی تلاوت کرو نماز پڑھو تصویحات پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی بنا پر دلوں کے غم کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتا ہے غم ہلکے ہو جاتا ہے دلوں کو اتمنان مل جاتا ہے دنیا میں آدمی پریشان ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لئے پتہ نہیں کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے کوئی بھی راستہ اس کو کامیابی تک نہیں پہنچ آتا ہے اب اسے جانا ہے بمبئی اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہ بمبئی پہنچ پائے گا اس کا دل بے چین ہے پریشان ہے دل کو راحت پہنچانے کے لئے کبھی پتہ نہیں کہ وہاں پکنے کے لئے جا رہا ہے کبھی وہاں آیاشی کے لئے جا رہا ہے کبھی وہاں جو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہے لیکن جو ہے فائدہ ندارت نامید ہو کر واپس آتا ہے لاکھوں روپے خرج کرنے کے باوجود اس کو دلوں کا قرار نصیب نہیں ہوتا دلوں کو میں اتمنان نصیب نہیں ہوتا ارے اللہ نے راستہ دکھایا ہے اللہ نے تجھے بتلایا ہے کہ آہ اللہ کا ذکر کر اللہ تجھے اس میں دلوں کا اتمنان نصیب فرمائیں اللہ کرے اللہ کرے ہم بھی اس معیار تک پہنچ جائیں کہ اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے ہم کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں خرید و فروغ تو ہو رہی ہیں ہمارا دل اللہ کی یاد میں مستا ہے ہمارا دل اللہ کی یاد میں مستا ہے نوٹے گین رہا ہے اور اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اللہ سے لگا ہوا ہے ہم نے دیکھا نا بہت سر اللہ والوں کو باتیں ہو رہی ہیں اور تصویر کے دانے گم رہے ہیں اے رب بات کر رہے ہیں کہ تصویر پڑھ رہے ہیں زبان ان کی بات کر رہی ہیں دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے زبان ان کی بات کہہ رہی ہیں دل جہاں ان کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذکر کے ہمیں توفیق عطا فرما دیں اس ذکر سکھنا پڑے گا اس ذکر کی مشک کرنی پڑے گی اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا اللہ والوں کے بتائے ہوئے ذکر کے مطابق جو انہوں نے اوراد بتائیں وظائب بتائیں وہ کرنے ہوں گے دیرے 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 اس لیول پہنچ جائیں گے کہ صبح ہو یا شام ہو یا رات ہو ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی دوری برداشتہ ہی نہیں کر پائے گا وہ ہر وقت چاہے میرا اللہ میرے قریب ہو میرا اللہ میرے قریب ہو میرا اللہ مجھے یاد کر رہے میں میرا اللہ کو یاد کرتا چلا جاؤ اللہ تبارک و تعالی تو جو نا اتنا زبردست ہیں جو بندہ اللہ کو جو ہے اندر ہی اندر یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اندر ہی اندر یاد کرتے ہیں جو زہر سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کو زہر سے یاد کرتے ہیں جو اللہ کی یاد کی طرف لپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تیجی سے اس کے طرف لپکتے ہیں اللہ اس کو اشک لیتے ہیں تو میرے بھائیو ہمیں ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے استحضار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اتنا اللہ 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 اپنے دلوں پر ضرب لگائیں کہ دلوں کا زنگ ختم ہو جائے دلوں کا کاٹ ختم ہو جائے دل کی تاریخی ختم ہو جائے دل کی ظلمت ختم ہو جائے دل کا اندھیرہ پن ختم ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے کیا ہو جائے دل نوران ہو جائے اتنی ضرب لگانی ہے کہ دل ہمارا صاف سترا پاک صاف ہو جائے ایسا صاف سترا ایسا دل ہو کہ اس دل کو دے کر اللہ اس کو صدا جندت میں انٹی فرما دے تو ہمارے اللہ والوں نے کچھ تصبیحات متعین فرمائی ہیں ان تصبیحات کو پڑھنا ہے اس کے لئے اگر کوئی کسی سے بیعت نہیں ہے تو بھی اس کے لئے اجازت ہے عام اجازت ہے ہر کوئی یہ ذکر کر سکتا ہے بارہ تصویح کا یہ ذکر ہے پڑھی جاتی ہے تیرا تصویح ہمیں جو اللہ کو ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے ایک جگہ جو اتمنان سے بیڑھی آئے اللہ تعالیٰ نے اگر خوشبو کا انتظام کیا ہے تو خوشبو لگا لیں ذکر کرنے سے پہلے جو ہے پانچ سات مرتبہ استقفار کر لیں دروش شریف پڑھ لیں پھر جو اپنی آنکھوں کو بند کر دے ہوئے ظاہر یہ آنکھ کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھول لیں اور ذکر کے دوران ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے ارمخلوق میرا ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے یہ مزید بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے یہ درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ سارا جہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے جائے اور یوں اندر یہ اندر اس بات کو میں حسوس کرتے چلے جائے کہ دنیا کی محبت کو میں اپنے پاسے پشتہ ڈار رہا ہوں دنیا کے محبت کو جو اپنے پیٹ پیچھے ڈار رہا ہوں دنیا کے محبت مجھے نہیں شایئے ہیں یہ ساری محبت بیکار ہیں بس اللہ کی محبت دل میں آ جائے اللہ کی محبت دل میں آ جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کسی کے کوئی محبت نہیں ہے کوئی کرنے دھرنے والا نہیں ہے کوئی صحیح معنوں میں مالک نہیں ہے کوئی فعال لما یورید نہیں ہے کوئی کن فیہ کن کا مالک نہیں میرا اللہ ہے میرا اللہ ہے میرے اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اللہ دل میں اتر جائے اِلَّا اللہ اِلَّا اللہ اِلَّا اللہ اتنی ضربہ لگا کہ بس اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ ہی کن فیقن کے مالک ہیں میرا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اس اللہ کی محبت دل میں آجائے پھر بڑے پیار سے کہا جائے اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ اللہ کو اتنا طرس اور رحم آجائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی محبت دے دے اللہ اپنی محبت دے دے اللہ اپنا قربہ دے دے تو سب سے پہلے جو ہمیں دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے دو سو مرتبہ ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دس پندرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ کلمہ مکمل کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تسبیح لا الاللہ کی ختم کرنی ہے اور چار تسبیح جو ہیں اللہ اللہ اس کی ختم کرنی ہے پھر چھے تسبیح اللہ 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 کی ضربیں لگاتے رہنا ہے کھل یہ بارہ تسبیح ہوئی پھر اخیر کی ایک تسبیح ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز اپنی ماں سے کوئی چیز لینی ہو تو کتنی عاجزی کرتا ہے کتنے محبت برے کلمات استعمال کرتا ہے ایسے میں اللہ سے اللہ 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 اور دل ہی دل میں یہ سوچیں اللہ کی طرف یہ جو ہے امید لگائے بITHیں میرا اللہ مجھے آپ کے محبت دے دیجئے آپ کا لگاؤ دے دیجئے آپ کا قرب دے دیجئے آپ کا تعلق دے دیجئے آپ کی نسبت عطا فرما دیجئے آپ کا دھیان عطا فرما دیجئے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے اللہ اللہ کرتے چلے جائے اور دل سے اللہ سے سوال کرتے چلے جائے اور پھر جو ہے جب یہ اسکار ختم ہو جائے تو پھر پانسہ آت مرتا استغفار کرنا ہے دروشری پڑنا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگے اللہ کی محبت کو مانگے کیونکہ ہم نے دلوں میں ہزاروں کی محبت کو جگہ دے دی ہے ہزار کی محبت ہماری دل میں ہے اور سب سے کم اگر کسی کا درجہ تو اللہ کی محبت کا درجہ تو اللہ متحر قلبی ان غیرک و نوبر قلبی بنور معرفتک خاص کرکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہزار عبود دل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام عبودوں کو دل سے نکال دیں دل کو ہمارے پاک صاف کر دیں اچھی طرح جو اس کو ذکر کی برکت سے دھو کر صاف سترا کر دیں پھر میرا اللہ آپ میرے دل میں آجائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکرہ اس تحضار کے ساتھ کرنا ہے تو جس طرح کہا گا اس طرح سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے